آٹھ گھروں سے یہ کام سٹارٹ کیا تھا جو سفید پوش ہے مستحی کے جو روزے رکھتے ہیں ان کو وہ ان تک وہ سیری پوشات جا رہا ہوں آپ کو کچھ ایسے لوگوں سے ملوانے جنہوں نے اپنی راتیں اپنے دن اللہ کے بندوں کے نام کیے ہیں آئیے میرے ساتھ موسیقی یہ سرونگ ہیلپلیس سوسائٹی کی طرف سے مرپوخاس کی سب سے بڑی سہری کا احتمام کیا جاتا ہے جو کہ پچھلے کئی سالوں سے احتمام کیا جا رہا ہے یہاں پہ مرپوخاس کے اندر کئی دس نئی سو نئی سے کی سینکڑوں ہزاروں گھروں کو یہ سرب کی جاتی ہے اور جا کر ان کے گھروں تک پہنچائی جاتی ہے جو بھی مستحق لوگ ہیں ان کی بقاعدہ میں نے سنا ہے کہ ڈیٹیل لے کر ان کے مستحق لوگوں کی جو ہے وہ پوری جانکاری لے کر اس کے بعد ان کی ٹیمیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو گھروں تک سہری پہنچاتی ہیں جو کہ پانچ سو ہزاروں گھروں تک کئی سالوں سے پچھلے دو چار سالوں سے جو ہے وہ انہوں نے کام سٹارٹ کیا اور سہری کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کون کون سی ٹیم کی ورکنگ کس طرح سے کرتے ہیں اور سہری میں کیا کیا چیزیں یہ شامل کرتے ہیں ان کے ڈونر کون ہے وہ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے میری ڈاڑی میں جو ڈیٹا ہے وہ پان سو اٹھارہ گھروں کو سہری کل گئی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں سرونگ ہیلپ لے سوسائٹی کے امیر جناب احمد صاحب ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا پروسیس ہوتا ہے احمد بھائی سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک و آپ بہت زبردست کام کر رہے ہیں اور مرپو فاس کے اندر یہ کام پہلی بار ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کتنا بہترین کام مرپو فاس میں ہو رہا ہے تو آپ اس کے اپنے بتائیے کہ کب سے یہ کام کر رہے ہیں اور کہاں سے آپ کا سٹارٹ ہوا السلام علیکم ورحمت اللہ سب سے پہلے میں اللہ پاک کا شکر عدا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس کام کے لئے چھنا الحمدللہ ہم نے سب سے پہلے لاکڈاؤن کے اندر آٹھ گھروں سے یہ کام سٹارٹ کیا تھا میں اور میرے دوست بھائی خضر اور بھائی آیاز بھائی ہم تین بندے تھے اس ٹیم میں ہم نے اچانک ہمارا پروگرام ہوا کہ ہم کیوں نہ لوگ پریشان ہیں لوگ کے لاکڈاؤن کے اندر کیسے وسائل تھے تو ہم نے سیری کا انتظام فرمایا اپنی جیب سے ڈونیٹ کر کے ہم نے یہ سیری کا کام سٹارٹ کیا پھر اللہ کی حکم سے ہماری نیتیں صاف تھی اور اللہ کی مدد سات تھی تو اللہ کی حکم سے ہم نے نیت بڑی کی پھر ہم بڑھاتے رہے پھر ہم بیس گھر آئے پچیس گھر آئے تو ایسے کر کے سممہ الحمدللہ ہمارے اس کام کو آج تقریباً چار سال ہو چکے ہیں الحمدللہ ہم گھر بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کی حکم سے سممہ الحمدللہ اللہ پاک ہماری مدد فرماتے ہیں اتنی صبح اٹھنا اور پوری رات آپ کام میں لگے رہتے ہیں تو آپ کی ٹیم میں اب کتنے ممبر ہیں جو کام کر رہے ہیں اور دوسرے آپ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کیسے انویسٹیکیٹ کرتے ہیں کہ یہ لوگ مستحق ہیں الحمدللہ ہم جو ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں کہ نمزان سے تین مہینے سے پہلے ہم گھروں کی ویریفیکشن کر رہے تھے کہ کون سے گھر مستحق ہیں اور کون سے گھر نہیں ہم ایک گھروں پر جاتے تھے ان کا ڈیٹا لیتے تھے پھر جو پڑوسی میں رہتے تھے ان سے ہم پوچھتے تھے الحمدللہ جو ہمارے پانچ سو کے قریب ابھی جو گھر ہیں وہ سمہ الحمدللہ تقریباً ویریفائے گھر ہیں اور اسے گھر ہیں گریب بیوائے مستحق ہیں اور الحمدللہ ہم جو اونر ہیں اس ٹیم کے چار بندے ہیں بھائیہ یاد ہے بھائیہ خضر بھائیہ ریان بھائیہ اور میں ہوں اور ہمارے پیچھے جو ماشاءاللہ تعداد میں نوجوان لڑکا ہمارے ساتھ لگا وہ تقریباً چالیس سے پچاس لڑکا ہے جو اور علاقے سے ہم نے لیے ہوئے ہیں پاک کالونی ہوا، ہیرہ باد ہوا، نائے پاڑا ہوا، سٹلائی ٹون ہوا امیر پوکاس کے مختلف علاقوں کے مختلف لڑکیں ہمارے پاس ولنٹر ہیں وہ آتے ہیں اپنی سیری لے کے جاتے ہیں اس ترتیب سے ہم کام کرتے ہیں ایک پیکٹ پہ آپ کا کتنا خرچہ آتا ہے اور اوورال ایک دن کا آپ کا کتنا خرچہ ہے اور مہینے کا بھی بتائیے ہمارا ایک پیکٹ جو انا دو سو روپے کا بنتا ہے اس کے اندر ایک سالان ہوتا ہے چار چپاتی ہوتی ہے جو ہم چپاتی بھی یہیں بنواتی اور ایک دھائی ہوتا ہے ہمارا ایک دن کا خرچہ ایک لاکھ روپے ایک مہینے کا خرچہ تیس لاکھ روپے جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک دن کا ایک لاکھ روپے خرچہ ہے تو یہ تو ایک بہت بڑی ڈونیشن ہے میرپو خاص جیسے چھوٹے سے شہر کے حوالے سے تو اگر کسی کبھی ایسا ہوا کہ کوئی ڈونیشن آپ کے اتن لاکھوں میں جو ڈونیشن ہے وہ آئی نہیں تو آپ کے لیے یہاں پہ کوئی پرابلم ہو گئی ہے کچھ مسئلے مسائل بھائی ہم نے شروع سے یہ سوچا وایا ہے ڈونیشن آئے یا نہ آئے کردہ ہو کچھ بھی ہو لیکن ہم نے جو بیڑا اٹھایا ہے تیس دن کا سمہ الحمدللہ ہم یہ کام کریں گے اور بھلے ڈونیشن آتا ہے تو آئے نہیں آتا تو نہیں آئے اللہ کا کام ہے اللہ پاک لیں گے ہمارا کوئی امنی کرارہے ہیں سریعہ اللہ پاک کرا رہے ہیں ہماری کوئی طاقت نہیں ہم کسی کو کھانے خلاف ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں یہ اللہ کا کام ہے اللہ پاک ہی کراتا ہے اور یہ اتنا بڑا کام ہے ہم کچھ نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ہم سے لیا ہوا ہے اس پہ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے یہ کام ہم سے لیا یہ ڈیلی بیسس پہ جو کام چل رہا ہے ماشاءاللہ بہترین اس کے اندر آپ چینج کرتے ہیں یا پورے مہینے فکس ہوتے ہیں آپ کے گھر نہیں ہمارا تقریبا روزانہ کی بنیاد پر سالن چینج ہوتا رہتا ہے جسے کل ہم نے بنایا تھا چنے کا سالن آج ہم نے چنہ دال بنایا ہے کل انشاءاللہ بڑے گے گوشت کے سالن بنائیں گے اسے ہمارا روزانہ کی بنیاد پر سالن چینج ہوتا ہے اور جن کو آپ دیتے ہیں وہ بھی فکس ہوتے ہیں پورے مہینے کے لئے جو گھر ہم نے پہلے دن سے لیا اس کو تیز دن تک ہم سیری دیں گے انشاءاللہ بلکل آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اس ایس اس کام کے لئے چونتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید استقامت دے آپ کے وقت کے لئے شکریہ